موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قبل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز بشام دہشتگرد حملہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حملے کا مقصد پاک سین دوستی کو متاثر کرنا تھا واقعے میں ملوث دہشتگردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی ہم آزاد امیدوار نہیں بلکہ باقاعدہ سننی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ مقصود نشستوں سے ہمیں قانونی طور پر محروم نہیں رکھا جا سکتا علی امین گنڈاپور کا سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف پر پور احتجاج کا اعلان عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر عمر ایوب نوٹیفیکیشن اجراء کے بعد چیمبر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور قیادت کا مشکور ہوں امن و امان کی صورتحال تسلیح بخش نہیں وزیرالہ سندھ کا اعتراف مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جنوری فروری میں جرائم میں اضافہ ہوا ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ بدامنی پر قابو پائیں گے نو مئی واقعات کے بعد سے روپوش حماد اظہر منظر عام پر آگئے حماد اظہر کا کہنا ہے کہ گزشتہ آٹھ ماہ سے قانون کا مزاق بنایا گیا آئندہ دو روز کے دوران پریس کانفرنس میں تفصیلات بیان کروں گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینڈا کی مگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں؟ یا کینڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بشام میں دہشتگرد حملہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بشام میں دہشتگرد حملہ پاکستان کے دشمنوں نے کیا ہے داسو میں بشام واقعے کے تناظر میں چینی انجینئرز اور ورکر سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ حملے کا مقصد پاک چین دوستی کو متاثر کرنا تھا انہوں نے کہا کہ بشام واقعہ دہشتگردوں کا بزلانہ فیل تھا حکومت چینی انجینئرز کو ہر ممکن سیکیورٹی فراہم کرے گی ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات کا مقصد پاک چین غیر معمولی دوستی کو متاثر کرنا تھا پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے میں ہمارے دشمن کوئی بھی موقع جانے نہیں دے رہے شہباز شریف نے مزید کہا کہ چینی بھائیوں بہنوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے داسو کا دورہ کیا بشام دہشتگرد حملے پر آپ لوگوں سے تازیت کرتا ہوں وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ 26 مارچ کو پانچ چینی انجینئرز اور ایک پاکستانی شہری جان کی بازی حال گئے بشام واقعے میں ملاوث دہشتگردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے خیبر پختون خواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختون خواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خیبر پختونخواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چالنج کریں گے انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں مخصوص نشستوں سے ہمیں قانونی طور پر محروم نہیں رکھا جا سکتا ان نشستوں کے لئے پہلے ہی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کریں گے بیریسٹر گوھر کا مزید کہنا تھا کہ آج پارٹی رہنماوں کا اجلاس طلب کر کے ان تمام معاملات پر بات چیت کی جائے گی دوسری جانب وزیر آلہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے بھی کے پی کے میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملت میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے ہم آخری حد تک جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے غیر قانونی طور پر ارکان کو حلق نہیں لینے دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دئیے گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عمر ایوب قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیے گئے قومی اسیملی میں قائد حضر اختلاف کے تقرر کا مرحلہ مکمل ہو گیا اسپیکر آیال صادق نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا عمر ایوب نوٹفیکیشن اجرہ کے بعد چیمبر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اپوزیشن لیڈر کے لئے نامزد امیدوار عمر ایوب نے اسپیکر سے ملاقات کی جس میں آیال صادق نے عمر ایوب کی درخواست کی تذدیق کر دی عمر ایوب قومی اسیملی میں آزاد ارکان کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور قیادت کا مشکور ہوں اسپیکر قومی اسیملی نے بلائے تھا اور ہماری موجودگی میں اسکروٹنی کی وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں سینٹ الیکشن کے موقع پر سن اسیملی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مقابلہ کرنا تھا وہ بائیک آٹ کر گئے پی پی بارہ نشستیں جیت جائے گی انہوں نے کہا کہ گورنر سین سے چار دن پہلے ملاقات ہوئی تھی امن و امان کے حوالے سے ان کے کوئی خدشات نہیں تھے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے جو پہلے بھی اچھی نہیں تھی تاہم جنوری فروری میں جرائم میں اضافہ ہوا ہے اس کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ بد امنی پر قابو پائیں گے نو مئی واقعات کے بعد سے منظر عام پر آنے والے حماد اظہر کی 51 مقدمات میں رہداری زمانت منظور کر لی مزید افصیلات اس رپورٹ میں نو مئی واقعات کے بعد سے رپوش حماد اظہر منظر عام پر آ گئے پشاور ہائی کورٹ نے حماد اظہر کی 51 مقدمات میں رہداری زمانت منظور کر لی اور ایک ماہ میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حماد اظہر کے خلاف 51 مقدمات ہیں باقی کا ابھی پتہ نہیں لہور، راولپنڈی، فیصلہ بات اور دیگر شہروں میں مقدمات درج کیے گئے بعد ازہ پی ٹی آئی رہنمہ حماد اثر نے پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ آٹھ ماہ سے قانون کا مزاق بنایا گیا میرے خلاف ایک وقت میں اکیاون مقدمات بنایا گئے عدلیہ، جمہوریت، انسانیت کسی کو نہیں چھوڑا گیا ان کا کہنا تھا کہ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر جو گزرا اس پر دکھ ہے دو تہای اکثریت سے جیتنے والی جماعت کو ہرایا گیا آئندہ دو روز کے دوران پریس کانفرنس میں تفصیلات بیان کروں گا پچھلے آٹھ نو ماہ میں نہیں بلکہ پچھلے دو سال میں جو جمہوریت، آئین، قانون، عدالتوں انسانی حقوق کے ساتھ کھلوار ہوئے پاکستان میں وہ نہایت ہی افسوسنا ہے ہمارے ملک کا تو بالکل مزاق بنا دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ مجھ پہ 51 جالی پرچے دہشت گردی کے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل حال اتنا ہی اپنی میزوان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی